اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح کوئک میت کیلکولیٹر یوز کر سکتے ہیں کوئک بک میں دوستو جب ہم اکاؤنٹنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کیلکولیٹر یوز کرنے کی تو کوئک بک آپ کو یہ فیسلیٹی دیتا ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کافی لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے آج ہم یہ سب جانے گے کہ اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے آئیے کوئک بک اکاؤنٹنگ سوفیر پر اس وقت میں آ چکا ہوں یہاں اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اگر آپ نے کسی فیلڈ میں کیلکولیٹر یوز کرنا ہے تو وہ آپ بہ آسانی کر سکتے ہیں اس وقت فورزم پر میں نے ایک پرچیز اوڈر پر کرنے کے لئے جاتا ہوں اور یہاں جو ہے کانٹی ہے اور میرے پاس جو کانٹی ہے مختلف کانٹی ہے اس کو میرے کو سم کر کر یہاں ٹوٹل کانٹی لکھنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا میں جیسے ہی اس پر آتا ہوں تو اسی کو میں کلکولیٹر بنا سکتا ہوں صرف آپ اس اکل ٹو پریس کریں جیسے ہی آپ اس اکل ٹو پریس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ کلکولیٹر آ گیا اب آپ یہاں ٹائپ کیجئے مجھے مجھے جو ہے کانٹی تھی سکسٹی فائف کانٹی ہے اور پلس میں نے کر دیا اور ٹوٹی فائف کانٹی ہے پلس اور ٹوٹی فائف ہے پلس اور اس طریقے سے مائنس بھی آپ کر سکتے ہیں اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں اور ملٹیپلائے بھی کر سکتے ہیں تو اس وقت کیا ہے کہ اس وقت میرے پاس ٹوٹی فائف ہو گیا اور ٹھائٹی ہو گیا اور یہ مجھے چار کانٹی جو آپ کے پاس بل تھا اس میں چار کانٹی اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے اور آپ کو یہاں ٹوٹل انٹر کرنا تھا تو جیسے ہی میں اس کو ٹائپ کر کر انٹر کرو گا تو دیکھئے دوستو تو اس کا ٹوٹل آ گیا اسی طریقے سے آپ اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے یوز کر سکتے ہیں دوستو اسی طریقے سے میں دوسری انٹری کرتا ہوں یہاں اور دوسری انٹری میں کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیلکولیٹر لانے کے لئے کیا کرنا ہے اس کے بعد اب آپ اس کو ہٹانا ہے یہ زیرو اس وقت آ رہا ہے اس کو ہٹانا ہے تو آپ سی پریس کر دے تو یہ زیرو ہٹ جائے گا اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹوٹی فائف پلس پریس کر دیجئے اور تھارٹی پلس اور اگر آپ نے میں نے اگر کوئی ورڈ گلت لکھ دیا اور مجھے یہ نہیں چاہیے تھا تو میں کیا کروں گا سی پریس کروں گا تو سی پریس کرنے سے کیا ہوگا یہ ویلیو جو ہے وہ ہٹ جائے گی اس طریقے سے میں اپنی مرضی سے جو بھی ویلیو ہوگی وہ انٹر کر سکتا ہوں اور مجھے بعد میں خیال آیا ہے کہ مجھے یہ ویلیو چاہی نہیں ہے میں نے گلت انٹری کرنا اسٹارٹ کر دی تھی تو میں کیا کروں گا کہ ڈبل سی پریس کروں گا تو یہ پہلے والی پوزیشن پر آ جائے گا ڈبل سی پریس کرنے سے کیا ہوا سب خالی ہو جائے گا کلیر سکرین ہو جائے گی اور آپ دوبارہ سے یہ ٹائپ کر سکتے ہیں ڈبل سی پریس کریں گے تو کیا ہوگا کلیر سکرین ہو جائے گی اور اگر مجھے کوئی ویلیو جو ہے وہ نہیں چاہیے یہ والی ویلیو مجھ سے گلت ہو گئی ہے تو میں سی پریس کروں گا تو یہ کلیر ہو جائے گی صرف ویلیو اور ڈبل سی پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ تمام جو کیلکولیٹر تھا وہ کلیر سکرین کر دے گا تو اس طریقے سے آپ بہ آسانی کلکولیٹر کو یوز کر سکتے ہیں دوستو آپ اس کو یوز کریں تو آپ کے لئے کافی یوزفل رہے گا اور جیسے ہی میں نے یہ پریس کر کر انٹر کرتا ہوں تو یہ ویلیو ٹوٹل ہو کر آ جائے گی اور اسی طریقے سے اگر آپ جیسے ہی میں اسکل ٹو پریس کرتا ہوں تو یہ ویلیو آگئی اور یہاں مزید اگر آپ مجھے پلس کرنا ہے تو وہ میں پلس کر سکتا ہوں اگر مجھے کوئی مائنس کرنا ہے تو میں مائنس پریس کر کر ٹونٹی فائف مائنس کرنا ہے تو میں مائنس کر سکتا ہوں اس طریقے سے اگر کوئی اور مائنس کرنا ہے تو میں جیسے ہی مائنس پریس کروں گا آپ دوستو دیکھو گے کہ مائنس کا نشان آ گیا میں نے ون ہنڈرٹ کو بھی ٹین کو مائنس کیا اور انٹر جیسے کروں گا تو مائنس ہو کر ویلیو آ جائے گی دیکھیں دوستو کتنا زبردست اپشن ہے آپ اس کو یوز کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ